عابر ابن عبداللہ نے اور ابو سعید خزری نے کہ بغز علی سے ہم منافق کو پہچانتے تھے اب معاویہ کا بغز علی میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ اس نے بغز علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تک کو ترک کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا بغز علی کی وجہ سے آئیے سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائیں پہلے کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح ابن خزائمہ اس کی جلد چار ہے صفہ نمبر پانچ سو تئیس ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیس اگلی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں سنن نسائی یہ امام نسائی ہے سیاہ ستہ میں سے ایک جلد چہاروں میں اور حدیث نمبر تین ہزار نو صفہ نمبر چھے سو اٹھائیس سنن نسائی جلد چار صفہ نمبر چھے سو اٹھائیس اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ایڈیشن ہے سنن نسائی کا تو اسے رقم نمبر کے لحاظ سے یا باب کے لحاظ سے حج کے مسائل میں تلاش کرے اور رقم نمبر تین ہزار نو اگلی کتاب ہے المستدرک علی صحیحین امام نسائی سے آگے جو کتاب اگر سند کے لحاظ سے دیکھی جائے تو اس مستدرک علی صحیحین میں مستدرک للحاکم میں جتنی بھی روایات اکھٹا کی گئی وہ سب کے سب امام بخاری اور مسلم سے لی گئی ٹھیک ہے تو یہ اگر رتبے میں دیکھے سند کے لحاظ سے تو امام نسائی سے بڑھ کے یہ کتاب مانی جائے گی تو یہ ہے المستدرک علی صحیحین جلد اس کی دو ہے صفحہ نمبر ایک سو انتر حج کے مسائل رقم نمبر ہے ایک ہزار سات سو چھے اگلی کتاب میں اس سے بھی بڑی کتاب کہ جو بخاری اور مسلم کے بھی امام ہے ان کے بھی استاذ ہے امام ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شعبہ ملاحظہ فرمائیں مصنف ابن ابی شعبہ جلد چار صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ رقم نمبر جو ہے پندرہ ہزار تین سو چھے ملاحظہ فرمائیں روایت حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن اباس کے ساتھ عرفات میں تھا وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا لبیک اللہم لبیک وہ جو تلبیہ پڑتے ہیں میں نے کہا کہ وہ حضرت ماویہ سے ڈرتے ہیں تو حضرت ابن اباس اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک اور آپ نے فرمایا کہ تاجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغز رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دی ہے بغز علی کی وجہ سے ماویہ نے بغز علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دیا اور کیا فرمایا اگلی روایت میں کہ صحابہ کیسے پہچانتے تھے منافق کو بغز علی کی وجہ سے تو بغز علی کی وجہ سے ماویہ نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا اب آئیے بغز علی کا شکار کون ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ ہے صحیح مسلم شریف جلد اس کی ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی ہے ون ایٹ فور اور رقم نمبر ہے دو سو چالیس حدیث نمبر دو سو چالیس کتاب ال ایمان مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا اور نبی امی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغز نہیں رکھے گا صحابہ بھی منافق کو پہچانتے تھے بغز علی کی وجہ سے مومن کو پہچانتے تھے حب علی کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا چار کتابیں یکے با دگرے میں پیش کر چکا پہلی کتاب سعی ابن خزیمہ دوسری سنن نسائی تیسری المستدرق علیہ سعی حین اور چوتھی مصنف ابن عبی شہبا جس میں عبداللہ ابن عباس سے روایتیں وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بغز علی کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دیا پتہ چلا کہ ماویہ اور اس کی تمام پارٹی بغز علی کا شکار تھی اور رسول اللہ نے کیا فرمایا خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے علی سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا بغز وہی رکھے گا جو منافق ہوگا تو منافق کے دو نقصان ہے ایک دنیاوی نقصان دوسرا آخرت کا نقصان